بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بوپ پیج پر ناظرین آج دو بڑی خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بڑی ٹیکنیکل خبریں ہیں یہ خبریں بھی شیئر کروں گا اور ساتھ ساتھ ان کی جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے وہ بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا سب سے پہلی خبر تو شہباز شریف کی زمانت کے حوالے سے ہے شہباز شریف کو زمانت نہیں ملی اور جو اختلاف تھا دونوں ججیس کا اپس میں اور اس کے بعد یہ جو معاملہ تھا وہ ریفری جج کے پاس جانا تھا لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ شہباز شریف کی زمانت پر ایک تین رکنی جو نیا بینچ ہے وہ بنا دیا گیا ہے تین رکنی بینچ کیوں بنایا گیا معاملہ جو ہے وہ ریفری جج کے پاس کیوں نہیں بھیجا گیا کیا کسی طرح سے جو دونوں ججیس تھے ان میں چونکہ الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے تھے کہ ایک جج کا یہ کہنا تھا کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے جبکہ دوسرے جج کا یہ کہنا تھا کہ یہ متفقہ نہیں بلکہ ان کا اختلاف تھا تو کیا مبینہ طور پر کسی مس کنڈکٹ سے بچانے کے لیے یہ جو معاملہ ہے یہ تین رکنی بینچ کے پاس بھیجا گیا اور تین رکنی بینچ جو ہے وہ اب زمانت کے کیس کو سنے گا اصل میں یہ معاملہ کیا ہے خبر کیا ہے اس میں وہ آپ کو دوں گا اور دوسرا ٹیکنیکلی یہ چیز ہے کیا وہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا کیوں اس طرح سے ہوا اور دوسری اہم چیز آپ کو نواز شریف کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے ان کی جائداد نلامی کے حوالے سے وہ فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے کون کون سی ان کی جو جائدادیں ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے یہ جو خبر ہے یہ بھی آج کی اس علاق میں میں آپ کو دوں گا آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہر انیول جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں ناظرین سب سے پہلے تو میں بڑھتا ہوں شہباز شریف کے زمانت کے معاملے کے اوپر تو شہباز شریف کی جو زمانت کا معاملہ تھا وہ اب چلا گیا ہے تین رکنی بینچ کے پاس اور تین رکنی بینچ جو ہے وہ اب ان کی زمانت کا کیس سنے گا ریفری جیج کے پاس یہ معاملہ کیوں نہیں گیا تین رکنی بینچ کیوں اس کی سماعت کرے گا اس حوالے سے دو مختلف آرہ ہیں دونوں رائے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ معاملہ جو مزید ہے وہ سمجھ آ جائے گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ تین رکنی بینچ کے پاس یہ معاملہ اس وجہ سے گیا کہ اگر جو دونوں ججیز تھے یعنی کہ ایک جج تھے جسٹس سلفراس ڈوگر صاحب ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ مدفقہ طور پر تھا ان کی زمانت کا جبکہ جو دوسرے جج صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ مدفقہ نہیں تھا بلکہ یہ فیصلہ جو ہے بلکہ انہوں نے اس فیصلے میں اختلاف کیا یعنی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام جو ہے وہ لگائے تو اگر یہ معاملہ جو ہے وہ ریفری جج کے پاس جاتا ہے تو ریفری جج کیا کرتا ہے اسے دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ تو کرنا ہے یعنی کہ یا تو زمانت دینی ہے یا تو زمانت مسترد کرنی ہے دونوں میں سے کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایسے لے لیں کہ زمانت ہو جاتی ہے زمانت ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اپیل دائر کر دی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور جو وہ اپیل دائر کی جائے گی اس میں اوبیسلی تینوں ججز کے فیصلے جو ہیں وہ ساتھ لگائے جائیں گے یعنی کہ جو دو ججز تھے اور پھر جو ہے وہ ایک ریفری جج کے حوالے سے تو جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جاتا تو اس میں تو اوبیسلی وہ جو دونوں کے ایک دوسرے پر الزمات تھے کہ متفقہ فیصلہ ہے اور اختلاف ہے تو وہ معاملہ سامنے آ جانا تھا اور اس کے اوپر کیا ہونی تھی اس کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ ہونی تھی اور تحقیقات کس نے کرنی تھی وہ تھی سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنی تھی تو اسی وجہ سے اس مس کنڈکٹ سے مبینہ مس کنڈکٹ سے بچانے کے لیے ایسا کیا گیا کہ ریفری جیچ کی بجائے یہ جو تین رکنی بینچ تھا وہ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا تاکہ وہ جو فیصلہ دے اور پھر اگر آگے کچھ اس طرح سے معاملہ ہوتا بھی ہے تو اس میں یہ جو خدشہ ہے مس کنڈکٹ کا اس کو جو ہے وہ زائل کیا جا سکے اور یہ جو بات ہے وہ یہیں پہ دب سکے اچھا یہ تو ہو گئی ایک بات کہ سپریم جوڈیشل کونسل چونکہ یہاں پر اختیار جو تحقیقات کا ہے ناظرین وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہی ہوتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے پاس یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس جو ہے وہ اس معاملے کی کیونکہ تحقیقات تو ظاہر سی بات اگر ایک دوسرے کے الزامات ہیں تو معاملہ تو سامنے آنا ہے کہ آخر اصل میں ہے کیا تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے پاس اس چیز کے حوالے سے اختیار نہیں ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے تو اگر یہاں سے نہیں بیجا جاتا معاملہ سپریم کورٹ میں اپریل میں جب جاتا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ مس کنڈکٹ کے حوالے سے تحقیقات ہو سکتی ہیں تو بچنے کے لیے یہ تین رکنی بینچ جو ہے وہ قائم کیا گیا اچھا یہ تو تھی ایک رائے اب اس میں دوسری جو رائے ہے وہ بالکل اس سے اولٹ ہے دوسری رائے کیا ہے دوسری رائے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا قانونی طور پر ممکن ہی نہیں ہے یعنی کہ اچھا اس کی ریزن کیا دی جاری ہے کیوں ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الزمات نہیں تھے بلکہ یہ اختلاف رائے تھا یعنی کہ ایک جج کا یہ فیصلہ تھا کہ نہیں دینی چاہیے زمانت دوسرے جج صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ زمانت دینی چاہیے تو یہ جو ہے وہ اختلاف رائے تھا تو اس وجہ سے مس کنڈکٹ کا معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ قانونی طور پر یعنی کہ پہلی جو رائے ہے اس کو بالکل غلط جو ہے وہ قرار دے دیا گیا اور دوسری طرف یہ لے آیا گیا اچھا اب اس کی اسی رائے میں جو تین رکنی بینچ قائم تھا اس کی پھر ریزن کیا تھی کہ اگر یہ مس کنڈکٹ نہیں تھا اور دونوں جو ججز ہیں اختلاف ان دونوں نے آپس میں کیا اور اختلافی رائے تھی تو پھر ریفٹی جج کے پاس معاملہ کیوں نہیں گیا تین رکنی بینچ کیوں قائم کیا گیا تو اس حوالے سے یہ بات سامنے رائے ہے کہ جو تین رکنی بینچ اس کیس پر فیصلہ کرے گا وہ جو تین رکنی بینچ ہوگا وہ بطور ریفری کام جو ہے وہ کرے گا ریفری جج کے طور پر جو ہے وہ کام کرے گا تو یہ دو مختلف آرہاں ہیں جو میں نے آپ ناظرین کے سامنے جو ہے وہ پیش کی امید ہے کہ آپ کو یہ معاملہ جو ہے وہ کافی پیچیدہ تھا خبر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ خبر کیا ہے اور پھر معاملہ سمجھایا بھی کہ اصل میں یہ معاملہ ہے کہ امید آپ کو یہ معاملہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیوں جو ہے وہ ریفری جج کے پاس نہیں گیا تین رکنی بینچ کے پاس گیا اور مختلف آرہاں کیا ہیں اور پھر تین رکنی بینچ جو ہے وہ بطور ریفری جج جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرے گا اب ناظرین میں آتا ہوں نواز شریف کے اوپر نواز شریف کے حوالے سے ایک ریفرنس ناظرین توشا خانہ کے حوالے سے ریفرنس ہے وہ نیب کورٹ میں چل رہا ہے اور اس ریفرنس میں اتصاب عدالت کے جج ہیں آزم خان صاحب انہوں نے نواز شریف کو چونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے تھے تو اشتہاری قرار دے دیا تھا اور اشتہاری قرار دینے کے بعد اب نیب کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک درخواست دائر کریں گے اور اس درخواست میں یہ موقع اختیار کریں گے کہ نواز شریف چونکہ پیش نہیں ہو رہے اشتہاری قرار دیا جائے چکے ہیں اور اس لیے ان کی جو تمام جائدادیں ہیں پاکستان میں انہیں جو ہے وہ ضبط کیا جائے اور اس کی جو ہے وہ نیلامی کی جائے اچھا اب نواز شریف کی کون کون سی جائدادیں ہیں اس حوالے سے کچھ ڈیٹیئرز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ان کی مختلف کمپنیز میں شیئرز ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے وہ محمد بخش ٹیکسٹرائل کمپنی ہے اس میں شیئر ہے نواز شریف کے اس کے علاوہ ہدیبیا پیپر میلز ہے اس میں نواز شریف کے شیئرز ہیں اور پھر اس کے علاوہ اتفاق ٹیکسٹرائل میلز ہے اس میں بھی جو ہے وہ نواز شریف کے شیئرز ہیں اس کے علاوہ ان کے مختلف اکاؤنٹس ہیں جن میں سے تین فورن کرنسی میں ہیں اور پانچ جو ہیں وہ ان کے پاکستانی کرنسی میں ہیں اچھا ان میں پیسے خیال اتنے زیادہ نہیں ہیں ایک میں تو کوئی چھے لاکھ بارہ ہزار روپے ہیں جبکہ جو تین فورن کرنسی میں ہیں ان میں ایک میں تو پانچ سو چیاسٹھ پاؤنڈ چھے سو اٹھانوے پاؤنڈ اور چار سو اٹھانوے پاؤنڈ جو ہیں وہ ریسپیکٹیو لی ان میں موجود ہیں اچھا لیکن جو جائدادیں ہیں وہ ان کی کافی ہیں یعنی کہ سب سے پہلے تو ان کا ایک بینگلو ہے مری میں اور پندرہ کنال کا ہاؤوس ہے ان کا جھینگا گلی میں ایک بنگلہ ہے مری میں اور ایک پندرہ کنال کا گھر ہے جھینگا گلی میں اس کے علاوہ اپٹ آباد میں بھی جو ہے وہ ان کی پروپٹی ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس مزید جو آگے وہ انہوں نے دی ہے کہ سترہ سو باون کنال آف اگریکلچر لینڈ وچھ انکلوڈس نائن ٹھائٹی سکس کنال ان لاہور اور اچھا یہ اس کے علاوہ اب جو ان کی اور ان کے ڈیپینڈنٹس یعنی کہ جو ان کے بیٹے وغیرہ ان کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کے نام پر جو مطلب ہے کہ زمینے ہیں کل جو ہے وہ سترہ سو باون سے زائد ہیں کہ تقریبا راؤنڈ آباوٹ اب اٹھارہ سو کنال جو ہے وہ کر لیں وہ ان کے پاس اگریکلچر لینڈ ہے تو اگر یہ ان کے خلاف درخواست منظور ہو جاتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں یہ جو تمام چیزیں ہیں نواز شریف صاحب کی وہ جو ہے وہ تمام تر ضبط ہو جائیں گی تو بڑا اچھا یہ فیصلہ ہے نیپ کی جانب سے کیونکہ وہ اشتہاری تھے اور واپس نہیں آرہے پیش بھی نہیں ہو رہے تو اس لیے نیپ نے یہ فیصلہ کیا امید ہے ناظرین آج کا ویلاغ آپ کو بسند آیا ہوگا چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اگلے بھی ڈاکٹا